مولنہ منظور آمن صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے میں دعوت دوں گا ہمارے محترم مہمان بھائی حافظ یحیع عمر بہاول پوری حافظ اولا وہ تشریف لائیں مولنہ منظور آمن صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے میں دعوت دوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویکھو پنجاب سارے دشے را گیا ویکھو پنجاب سارے دشے را گیا مولانہ منظور سوڑا دلے را گیا ویکھو پنجاب سارے دشے را گیا کسے ظالم دے کولوں اے ڈر دا نئی کسے ظالم دے کولوں اے ڈر دا نئی حق تے ڈٹ جاندہ ہمت اے حر دا نئی حق تے ڈٹ جاندہ ہمت اے حر دا نئی سوڑی اے تقریر اے سدی جی پردانے آج تی چک سرگو داد اندر بڑھ کے حق دی علامت آج فے را گیا ویکھو پنجاب سارے دشے را گیا مولانا منظور سوڑا دلے را گیا وے کھو پنجاب سارے دشے را گیا دے ملک پورے دے اندر میں جاوے کھیا ملک سارے دے اندر میں جاوے کھیا پروانا منظور دا ہر جگاوے کھیا اج سر گودا دے اندر بھی آوے کھیا اج سر گودا دے تیچک بھی اندر میں آوے کھیا خطیبے بیبا کے مائی دیار آگیا وے کھو پنجاب سارے دشے را گیا دے اس دے خطاب انشاءاللہ زندہ رہنے تُسے بھی آنکھوں نہ آمین محبت نہ اچھی کے شڑوں نہ آمین سم آمین اس دے خطاب انشاءاللہ زندہ رہنے روشن ستارے دے وانگوں تا بندہ رہنے نام ربدا بڑھ کے ہٹے را گیا وے کھو پنجاب سارے دشے را گیا بولانا منظور سوڑا دلے را گیا وے کھو پنجاب سارے دشے را گیا حق دی للکار پاوے ہر ہر نگر حق دی للکار پاؤں دا ہر ہر نگر دین اسلام لئے کردہ ہر دم سفر شیر کو بیدت لئے بڑھ کے ہنے را گیا شیر کو بیدت لئے بڑھ کے ہنے را گیا وے کھو پنجاب سارے دشے را گیا پروانیوت وچو فرموت مینج کوانا گل کردہ ایسی کے دل مندہ گل کردہ ایسی کے دل مندہ اوہ لوگوں سالانباد اے ہو جیا خطیب جمدائے تو ہی دو سنت سوڑا ون جو فیر آ گیا تو ہی دو سنت سوڑا ون جو فیر آ گیا مولانا منظور سوڑا دلے را گیا آخری شیرت میرا سلام نار پھل سوٹ دین پروان منظور تے خطاب سن کے تے ہندہ دل مسرور جے خطاب سن کے تے ہندہ دل مسرور جے پھل سٹ دین پروان منظور تے دین پیغام یا یا امیر آ گیا وے کھو پنجاب سارے دشے را گیا مولانا منظور سوڑا دلے را گیا وے کھو پنجاب سارے دشے را گیا مولانا منظور جے را گیا کانت اللیلہ سامین محترم برادران محظم میں اپنے دوستان عزیزان اور بزرگان ہوں مبارک دین وازتے کھڑا ہویا اترہ واز اوہی رہندے جیڑی ہو شہرہ ماری سے اجرے ناک پڑھ دہنے اوہی آواز رہا میں انشاءاللہ فرمان چاند باتاں مبارک دی سورت دے اندر کہنا چاہنا 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 سب تو پہلی باتیں ہیں جس جگہ تے رضا الہی نصیب اندی ہوئے اللہ دی رضا جس جگہ تے مل دی ہوئے اور جس کم دے اندر اللہ رب العالمین دی رضا دا خلانہ انسان نو نصیب ہو جائے او کم انسان نو کرنا چاہید ہے چاہے کین والا کوئی بزرگ ہوئے یا کوئی نوجوان دعوت دے یا کوئی چھوٹا بچہ دعوت دے اس کم دی جس کم دے اندر اللہ رب العالمین دی ذات عظیم دی رضا نصیب ہوئے او مننا چاہید ہے اور جس کم دے اندر مالک دی نرازگی آئے خالق کائنات نراز ہوئے اللہ دی ذات پاک دا غزب نازل ہوئے اس گلتوں گریز کرنا چاہید ہے کوئی بڑے تو بڑا انسان یا بڑے تو بڑا کوئی آدمی یا کوئی بہت زیادہ اپروچ والا اور سرمایے والا بڑا بات کرے تیو دی بات انہوں قدی نہیں مننا چاہید ہے اور بلکہ کانمی نہیں ادھر رکھنا چاہید ہے تیانی نہیں کرنا چاہید ہے اور جیتے اللہ دی رضا ملے او دے واسطے انسان ہمہ وقت تیار رہے اللہ نے خوش کرن بیٹا برخردار اسامہ دی خواہشی مولانا صاحب ساڑے جل سے ضرور آؤ اور میرے پہی خالد ساتھ سا آڈر اور چاہت منہ سی مولانا صاحب کسی بھی آؤ میں انشاءاللہ حضور احمان اس معاملے دے اندر اپنے لئے بہت بڑا عزاز سمجھنا بہت بڑی خوش قسمتی سمجھنا تیئی چاکتے اندر حاضری دینا اپنے واسطے بہت بڑا اللہ دا حسان اور احکم الحاکمین دا بہت بڑا انعام اور اللہ دی رحمت دنال بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا عزاز سمجھنا اور میں اپنے آپ نے اس سلسلے دے اندر بڑا خوش قسمت سمجھنا سارے علماء کرام خطابات الحمدللہ فرما چکے نے مولانا محمد یوسف پسروری صاحب لا جواب خطاب سید سلطین شاہ نقلی صاحب بے مسال بیان مولانا یعیہ عربی صاحب لا جواب تقریر مولانا احمد حسن ساجل صاحب بے نظیر تقریر اور سارے علماء کرام دیور سب نے بڑا بڑھ چڑھ کے بیان کیتا ہے اور میں تو اڈی انی بہادری سمجھنا کہ تو اڈی اندر اتنا جذبہ اور الحمدللہ اتنا بھلول ہے جبکہ میرے خیال دے مطابق تقریبا ٹاہی دے قریب وقت ہو چکا ہوئے گا ٹاہی دے قریب پوڑے تن دے قریب بلکہ شاید ہو چکا ہوئے مگر لوگاں دی محبت ہر لوگاں دا پیار کس قدر ہے میں اس جگہ تھی سارے دوستانوں مبارک دیں دیا ہوئے ایک بات کہنا چاہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جنادی سنت قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلو پوچھیا گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک قربانی کیا چیز ہے تو آپ علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم اے توہنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت میرے دوستو او سنت ہدا کر نوازتے سارے دوست اچھے اچھے جنور خرید رہنے سید مند سوڑے پیارے بڑے اچھے بڑے بہترین جنا نویق کے دل خوش ہوئے ہر جنا نویق کے دل بھاگ بھاگ ہوئے ایسے جنور خرید رہنے مگر میں ایک تھی ایک گزارش کرانگا مگر ایک تھی میں ایک گزارش کرانگا جس طرح جنورہ نویق بڑا دیکھنے ہم بار بار اپنے آول بھی دیکھئے ساڑھا عقیدہ توہید و سنت والا ہے کے نہیں ساڑھے عمال ایسے اچھے ہیں کے نہیں جیلے اللہ نویق پسند آن میرے دوستو شاہ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شہو قری رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کر دے سنت کہ جنور دیو خریدیے جیدے اندر عیب نہ ہوئے اور خریدن والے دی اندر عیب ہی عیب ہون گل نہیں پھا خدا رہ میری افیل ترخواست اور گزارش ہے اپنے مالک دے کونوں دھواما کریے ایسے عمال کرن دی کوشش کریے جنہاں اللہ راضی ہوئے ایسی چیزیں بچندی کوشش کریے جنہاں دے ناراللہ دی نرازگی ہم دی ہوئے سوری صاحبزہ بیان الحمدللہ میں بے کے سنے ہیں میرا بڑا دل خوش ہوئے ہیں اور میں سوچے رہے آسان کہ اگر ہر گاؤں ہر بستی ہر شہر ہر نگر دے اندر چوک چرستہ مسجد مدرسہ پینڈ شہر گلی محلہ ہر محلے اندر اس طرح دے پروگرام اگر کروائے جان لیرہ بیرہ خینہ انشاءاللہ ہو جان گیاں شرک دا خاتمہ ہو جائے گا اور بدعات دا خاتمہ ہو جائے گا کفر دا خاتمہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ توحید و سنت دا پرچم لہرا جائے گا اور قرآن و حدیث دا چندہ لہرا جائے گا اگر اسے طرح حق بیان ہندہ رہا تو انشاءاللہ باطل دیاں جنا جڑیاں نے انہاں اکھیڑ دیتا جائے گا اور انشاءاللہ حق دا چندہ رب دی زمین دلتے گڑ دیتا جائے گا انشاءاللہ تو اڈی آواز نہیں آ رہا سارے ملکے کہو انشاءاللہ اور دوستوں میں تھے کہ ہور بھی بات کران مجھے علامہ شہید کے وہ الفاظ یاد آئے جب تک سورہ چاند رہے گا جب تک سورہ چاند رہے گا اے دیکھیں تے نعرہ مار جڑو نعرہ اندر رہ گیا تو سب بڑے ہاں پریشان ہو رہا ہے اے سڑا یار مقین آ دیرا اپو لیا او پھر نعرہ مار رہا ہے نعرہ تک سورہ چاند رہے گا اور علامہ شہید کے الفاظ مجھے یاد آئے خون دل دے کے نکھا رہیں گے رخے پر کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور آج میں تیس چنس میں کھڑے ہو کر رات کے پچھلے حصے میں یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں وہ گلشن نہ آج کے کسی پیر کا ہے نہ آج کے کسی فقیر کا ہے نہ نواز شریف کا ہے نہ شباز شریف کا ہے نہ عمران کا ہے نہ مشرف کا ہے نہ زرداری کا ہے نہ آج کے کسی پیر کا ہے نہ آج کے کسی فقیر کا ہے مجھے قابِ قرب کی قسم ہے وہ گلشن پدرِ مریر اور سراجِ مریر کا ہے جس کے دو بڑے بھول ایک رب کا قرآن ہے ایک محمد کا فرمان کہو ملکے صل اللہ آواز نہیں ہے جیبی آئی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہید قائد پیغام یاد رکھے آ کرو اور ان جنہیں یاد رکھے آئے وہ انشاءاللہ اللہ بھی رحمت حق دار نے کیونکہ اپنے محسنہ دیسان یاد رکھنے چاہیے دینے علامہ شہید قائد اللہ نے بڑیاں خوبیاں دینال نوازیں آسی اور وہ اکثر فرمایا کرتے تھے اکثر فرمایا کرتے تھے آج مجھے تیس چک میں وہ منظر یاد آ گیا ہے اہلِ حدیث یود فورس کے نوجوان اور جواد الدعویٰ کے نوجوان مل کر یہاں دین کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اپنا فریضہ سارا انجام دے رہے ہیں علامہ شہید کے الفاظ مجھے یاد آ رہے تھے کہ ہماری منزل ایک ہے راستہ دونوں طرف سے جاتا ہے منزل ایک ہے راستہ دونوں طرف سے جاتا ہے یا سر بھلد رکھ کے غازی بن کے جیو یا سر کٹوا کے شہید بن کے مرو اور جو ارشوالہ کے لیے مرنے کا ارانہ کر لیتا ہے ارشوالہ اسے زندہ جوید بنا دیتا ہے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کس قدر اس قوم نو جگا گئے اور اس قوم نو تڑپا گئے اور اپنی جان قربان کر کے قرآن و سنت دا ولولہ اور جذبہ دے گئے آج ایک دعا کر دیو تیچ اگوالے ہو پشلائی ساجر حدہ راکھ ساری گنر چلیئے دعا کرو اللہ شہدائے علیہ حدیث دے جنتی ترجات جنان دو فرما دی آنکھوں سارے مل کے آمین ایک واری پھر کہو اچھوٹیاں مشینہ بول دی یعنی وڈے ٹینک کے انہی بول دے سارے کہو آمین اور کل سنیا دے تھے وہاہبیوں کڑپیا کرو وہاہبی دیتے تعریف یہ ہے ایک مجرم تمہیں دکھاتا ہوں جنم اس کے سبی بتاتا ہوں دین حق کا وہ شہدائی ہے موت سے اس کی آشنائی ہے ہے خدا پر فقت نظر اس کی ہے جسارتی ہے کس قدر اس کی مصطفیٰ صرف رہنمہ اس کے بادشاہ ہے طبیخ فاہ اس سے آگے آگے قدم بڑھاتا ہے موت کو بھی گلے لگاتا ہے زیر خنجر بھی حق سناتا ہے حق کی خاطر وہ سر کٹاتا ہے سر کٹانا ہے زندگی اس کی ہے یہی ایک بندگی اس کی ایک سلاب ہے جو کہ نہیں رکھتا غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا نہ چور ہے اور نہ شرابی ہے جرم اس کا ہے کہ وہابی ہے وہابی کی تعریف یہ ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے والا اور جہاد کے میدان میں گردن کو کٹوانے والا محمد عربی کی ذات اور باد پہ کٹ مر جانے والا یہ وہابی کی طریق ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر شیر پنجام مالانہ منظور احمد صاحب الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے ساڑھی قوم بیدار ساڑھی قوم شعار ساڑھی قوم وفادار میں دعا کرنا اللہ اور وفا عطا کرے مل کے کہو آمین جتنا مجھ میں اچھی بولو اکھو آمین میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت قربانی اللہ اور جہ ذات دیھا کر قربانی دیڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی دیڑی ہے میں کیوں نہ کروں مبارک دیاں سفید داریاں والے بابیں اجے بھی مسجد دے اندر قرآن و سنت نو سوڑ رہنے او بابا جی بھی تشریف فرما اے در بابیں سارے ماشاءاللہ نوجوان جیڑا کھڑائے او کھڑائے جیڑا بیٹھائے او بیٹھائے الحمدللہ جس قوم دے اندر اتنا جذبہ ہوئے اتنا ولولہ ہوئے برادرم عزیزم محترم مکرم حضرت مولانا محمد یوسف رمپانی ساس حفیدہ اللہ الحمدللہ مجمع دے اندر تشریف فرما میں کیوں نہ بات کروں قول ہو اللہ ہو آہاد سبحان سنے آجے پھر قرآن پاک دیا ہے کڑ پہ جاؤ کڑ پہ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو اللہ آہاد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کف و ناہاد سادھا اللہ بڑا بے نیال سادھا اللہ کلائے نہ ہو کسے وچوں نہ ہو دے وچوں کوئی سادھا اللہ کلائے سادھا اللہ کلائے سادھا اللہ کلائے سادھا اللہ سادھا اللہ سارے مل کے کو ہو سبحان اللہ کلائے ہی مشکل کشائے اور کلائے ہی خوادے تروائے نہ پھر کیوں نہ اس بات نہ تذکرہ کرا میرے دوستوں رب کائنات نے فرمایا وَاِلَا حُوْكُمْ اِلَا حُوْكُمْ اِلَا حُوْكُمْ اِلَا حُوْكُمْ فرمایا تو اڑا الٰہ کلائے تو اڑا حاج تروائے تو اڑا مشکل کشاہ دستگیر کلائے الا کل شعیر قدیر کلائے اوہ گفار کلائے اوہ ستار کلائے اوہ جبار کلائے پروردگار کلائے اوہ رحمان کلائے اوہ رحیم کلائے میں سر کے جامعہ ساری دنیاں اوہ دی گدا ساڑا الٰہ کلائے مشکل کشاہ ایک وری پیر کہو سبحان ایک سریکی زبان دا نا سریکی زبان دا شاعر کہن دا ہے جہاں میڑے بندہ سبحان اللہ اکھین دا ہے نہ خرچہ تھین دا ہے نہ پرچہ تھین دا ہے دو جہانا ویچ مفت دا چرچہ تھین دا ہے سبحان مفتدیاں نیکی ہیں حاصل کر لو مفتدیاں نیکی ہیں تو اڑا بینا ملک ایک کائنات واسطے بینا بہت بڑے عزاز دی بات جنہ نے قرآن سنیاں پاک پہمبر علیہ السلام کولو جنہ نے قرآن سنیاں پاک پہمبر علیہ السلام دے کولو گالے نصیبے دی گالے پاگان دی گالے مقدرہ دی کسے نے کسے نے قرآن سنیاں حضرت مول علیہ آئیہ عرفی صاحب دے کولو کسے نے قرآن سنیاں حضرت مولانا آحمد حسن ساجد صاحب دے کولو کسے نے قرآن سنیاں مولانا محمد یوسف سروری صاحب دے کولو کسے نے قرآن سنیاں سید سمتین شاہ صاحب دے کولو اور گل سنیاں جدرہاں کسے نے شاہ کولو قرآن سنیاں قربان ہو رہا ہے میں اس جماعت تو صدقے جاوہاں جنہ سنے مصطفیٰ کولو قرآن سنیاں سنیاں جنہ نے جنہ نے صدقے جاوہاں سنے مصطفیٰ علیہ السلام کولو قرآن سنیاں جنہ دی جماعت لے نا قرآن سنیاں پاک پہمبر علیہ السلام دے کولو تے کی کہن لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو ہی ایلیہ انہا ہستما نفر من الجن فقالو انہا سمینا قرآنن عجبا یح دیل الرشد فامن نابی ولن نشرق بربنا آہدا قرآن سنیاں قرآن سن کے تے جنہ دا فیصلہ سن لو پاک پہمبر کولو قرآن سنیاں آمینہ دے لال پیکرِ حسنوں جمال کولو قرآن سنن سو بعد جن کہن لگے حسن آجدِ بعد شرک نہیں کرنا آجدِ بعد شرک دے میڑے نہیں جانا جڑا قرآن صحیح سندا ہے صحیح طریقے نال شرک نہیں کردا جڑا قرآن پڑدا ہے شرک نہیں کردا جڑا قرآن تعمل کردا ہے شرک نہیں کردا جڑا قرآن و حدیث تا متعلیہ کردا ہے شرک نہیں کردا جڑا علمائے اہلِ حدیث تے مگر جمعہ پڑدا ہے الحمدللہ شرک نہیں کردا جڑا نماز دا ترجمہ پڑدا ہے شرک نہیں کردا اور میں نو یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے الفاظ یاد آئے جب تک مکی ہے جب تک مکا ہے جب تک زمین ہے جب تک زمائے جب تک اردو سماعتا نظام قائم تے دیم رہے گا گلستانہ جو گلنے چمنستانہ جو پھولنے یزدانی نو جب تک کائنات رب زندہ رکھے گا میں شرک دی گردن توڑتا رہاں گا بیدت دی گردن مروڑتا رہاں گا اور یزدانی شرک نو مٹا کے چھڑے گا حق دا چندہ لہرہ کے چھڑے گا اللہ یزدانی شہید دے جنتی درجہ گلا دفعہ باتا آنکھو ہاں سارے ملکے آمین خدا جاندہ پھر میں وہ بکر یاد ہوندہ نا میں پھر کہیں نا اللہ ہی اللہ کل شہید قدیر یوسف نو پایا خوبے چسوٹے آ کین لگے یوسف دکا ممکے آ ایک ویل آیا آئے بان کے فقیر اللہ ہی اللہ کل شہید قدیر گل سنوالی دے پیدا کی تیر آپ نے ساری کائنات سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات و جس نو بڑایا رب بدر منیر اللہ ہی اللہ کل لے کسی بھی بولو اللہ ہی اللہ کل لے میری پتری یا سیٹی نہیں مجھنی چاہی دی جیڑی آواز یا یا امیر واری سی نا جو تو نظم پڑھ رہا سی تیہا پہلا بچہ جیڑا نات پڑھ رہا سی اوہ آواز بلکل ٹھیک ہے شکریہ جزاکم اللہ چاند باکہ میں کرنا چانا میں کونوں زیادہ دیر نہیں بٹھانا ستی ہوئی قوم ستی ہوئی قوم جگہ چھڑیا حضرت علامہ زہیر رحمت اللہ ستی ہوئی قوم جگہ چھڑیا حق دا پرچم لہرہ چھڑیا نام سی جس دا اس آنی لائی زہیر اللہ ایلا کلی شہیر قدیر جھوم جھوم پاردا سی رب دا قرآن مسلگ دا پروانہ سی حبیب رحمان جھوم جھوم پاردا سی رب دا قرآن مسلگ دا پروانہ سی حبیب رحمان اور کھول لڈل کے کردہ سی کھول لڈل کے کردہ سی یزدانی تقریر اللہ ہی اللہ کل شیئن قدیر ایک وری پیار نڑکو ہوں اللہ ہی اللہ کل شیئن قدیر مولویوں تو اڑے بارے میں اتنی بات کواں گا مولویاں دی قسمت رب وکری بنایئے مولویاں دی قسمت رب وکری بنایئے چیز ہووے سستی یا بڑی مہنگائی ہے کھان دینے حلوات نالے مٹھی کھیر اللہ ہی اللہ کل شیئن قدیر ایک مولوی کہن لگا اصلا واپی مٹا دینے نے واپی ختم کر دینے نے بڑی دیر دی گالے آئی تو بھائی کئی سال پھیلا دی اصلا واپی مکا دینے نے میں ہوتھے تقریر کرن گیا میں ہا میری پتری ہا میرا پترو ہمیں کسے پلے کھیج نہ رہا جے مولوی او تسی جڑے ککڑ کھان دے ہو تسی جڑے تک ککڑ نہیں مکا سکے دبابی کی میں مکا ہو ایک پینڈی چو بھی ککڑ مولوی کھا جان اگلے دن تی ککڑ ہو رہا جان چالی ککڑ ہو رہا جان چالی ککڑ ہو رہا جان اور تسی ککڑ نہیں مکا سکے دن رات کھا کھا کے دن رات گلہ کر لو واہبیاں نمی کوئی بولو مکا سکدا کوئی واہبیاں نمی مکا سکدا اسی انشاءاللہ الرحمان فجر ہوئے زہر ہوئے اثر ہوئے مغرب ہوئے عشاء ہوئے سرتی ہوئے گرمی ہوئے سختی ہوئے نرمی ہوئے کوئی ساڑھے بارے فخر کرے غرور کرے تکبر کرے رکاوٹ پائے ساریہ رکاوٹہ توڑ کے حق سناوہ کے شرکتے چھوڑے لا دیانگے پیدتے موچے پا دیانگے کافرانو نانی یاد کرا دیانگے اور کافران دے سیر کو نہ دیانگے گٹرائٹ کو نہ دیانگے اسلام چمکنا بھی رہے گا چمکنا بھی رہے گا انشاءاللہ نارے تکبیر اسلام شیرکتے مولانا مرزور رحمہ صاحب اور مولانا رمضان میں نعرہ مارے اوٹھ کے ایک وری پھر نعرہ مارے نارے تکبیر مولانا شیرکتے مولانا مرزور رحمہ صاحب مصل کے حق اعلی حدیث میرے بزرگانہ گاؤں حضرت مولانا محمد حسین صاحب حفظہ اللہ بزرگانہ گاؤں حضرت مولانا محمد عیوب خان صاحب غوری رحمت اللہ لہ دے نال میں اس چاک دے اندر کئی واری طالب علمی دور دے اندر آیا اس چاک دے نال الحمد اللہ میرا خصوصی پیار بڑا پیار اس جماعت دے نال بڑی محبت بڑا پرانہ تان لوگ میرے دوستو تی رشتہ سب تو بڑا ہے یہ بولو ہن سارے پاکستان کا مطلب کیا درہ میں رہا دے تین بجے تو اڈے کو لوگ گوائی پوانا چاہنا ہوا پاکستان کا مطلب کیا میرا تیرا رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا کھل کے تو یہ نعرہ لگا لا الہا شوق سے ہر دم کہتا جا لا الہا لا الہا اللہ پاک پہنبر علیہ السلام دا فرمان ساری کائنات دے سردار علیہ السلام دا فرمان افضل الزکر لا الہ اللہ پاک پہنبر علیہ السلام نے فرمائے ایتھے واز تھی شکریہ میرے پائی جان اللہ سونڈ والے پائی جان دی بہدری وے کھو کنے مولوی تقریرہ کر گئے اجے جاگ دا پہ آجے ماشاء اللہ آپ بھی اشعار سونڈ بھی اشعار اور تسی سارے تیار کیوں ہوئی بولیا شکریہ شکریہ بولیا توجہ فرمانا لنا میرے پاک پہنبر علیہ السلام تھی ذات پاک دا فرمان آپ نے فرمایا افضل الزکر لا الہ اللہ بہتر ذکر کیا ہے لا الہ اللہ اچھا ذکر کیا ہے لا الہ اللہ بے مثال تفاق کمال تھی لا جواب ذکر کیا ہے لا الہ اللہ ترجمہ کرو لا الہ دیا کھڑ کارن ترجمہ سنھ لو ترجمہ پیغام اہل ادیس کانفرنس میرے دوستو الحمدللہ حضرت مولانا کاری عمر دراز صاحب اور جناب دیگر چماتی احباب اور دیگر نوجوان اور دیگر جناب سارے سنن والے میں ترجمہ کر جہاں ترجمہ لا الہ الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی اللہ دے آکھن کارن اکو من لے ہوئی محمد الرسول اللہ آکھن کارن تیرے دل دا کفر گے ہوئی کلمہ پڑھ کے پوچے کبرا تیرا بیڑا ڈوب گے ہوئی آسان کلمہ پڑھ کے میرے دوست تو سیدہ رحمان نو کرنے اللہ تو سوا اچھی بولو کسی نو سیدہ کرنے اور سانڈا عقیدہ نوٹ کرلو نہ سیدہ کبرتے کرنے نہ حجر نو کرنے نہ شجر نو کرنے نہ کسی امام نو کرنے نہ کسی حکمران نو نہ عجد کسی چودری تے کسی سردار تے نہ کسی نمبر دار نو ساڑھا عقیدہ سن لو اور سجدہ جگ نو 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 کرنے سیدہ رب نو کرنے سیدہ جہان نو 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 کرنے سیدہ رحمان نو کرنے سجدہ کائنات نو 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 کرنے اللہ دی سات نو کرنے میں سجدہ جاؤ سجدہ پوری دنیا نو نو کرنے دنیا دے داتا نو کرنے کہو انشاء اللہ پڑے لکھے بندے پڑے لکھے ہو پاگ بن نہیں پاگ 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 بندے کہیں نہ حالہ داڑی بھی رکھی ہے تے پاگ بن نہیں تے تیری تنو داتا کہیں دے تنو داتا کہیں دے میں خدا نہ خوف کر بندہ ہو کے پی پی بن ڈی آئے بندہ ہو کے پی پی نہ بند استاج آواز ایک کٹن جی آگئی یہ کٹن نہیں ہونی چاہی میں آکھے آکھ سن ساڑھے گولوں ساڑھے گولوں اعلان سن میرے عقیدت گور کر یا میرے رب رحمان تیرا کھا push سارا جہان تہ داتا اللہ میرے سون ہے اللہ تہ سون داتا کر اللہ میرے سون ہے اللہ میں کہن تہ داتا اللہ سان کہن ساڑھے سون اللہ سکنے ساڑے سونے اللہ ساڑے سونے ہیں اللہ ساڑے سونے ہیں اللہ گل سنوالی جے حضرتی اونس نے کوکاریا تینوں رب ماف کردے تمینوں پیٹ مچھلی دے بچ میں کل تیرے تو سوا کو نہیں اللہ یا میرے رب رحمان تیرا کھاوے سارا جہان تُو اے مالک کاللہ تُو اے خالق کاللہ اور ساڑے عقیدے دوار کرنا میں دعوت دین واسطے آیا تُو آکھیا سی غیر تو نہ منگی میرے مالک سونے آ تُو آکھیا سی غیر تو نہ منگی تے میرے کلو منگ دا نہ سنگی میں تیرے کلو ہی منگ دا میں تیرے کلو ہی منگ دا نہیں شرک دے پاسے لنگ دا میں تیرے کلو ہی منگ دا نہیں شرک دے پاسے لنگ دا یا میرے رب رحمان تیرا کھاوے سارا جہان تُو اے قادر کلا تُو اے رازق کلا قادر کلا ہے رازق کلا ہے اور میں اتھے گدارش کرانگا سارے دوستوں اور بزرگ آگے اپیل کرانگا خدا را جو علماء اکرام کولو خطبہ اعزام کولو سنے آجے شوارہ اعزام کولو سنے آجے اوہ دیتے عمل کیتا جائے پچھلا عیسیٰ ہو گیا رہا دہتے دعا کر دے ہوں اللہ عمل دی توفیق دے دے میں پچھنا فلک دیتا رہا نو بلکہ فجر ہون والی اتحان کرنا میں پچھنا فلک دیتا رہا نو لوگ کی سونگیں تُس ہی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک اسمان تھی بڑے زینت چوک چوک کے تھلے کی چاک دے ہو میں نو آکھیں آن فلک دے تاریاں نے ساڑھی پیش رہا نا جام دیئے وہاں سے چلے کی چاک آ جائے آ جائے منظور آ جائے جتوں آواز قرآن دی آم دیئے آجے تاکے تھے پروانے بیٹھے نے تے مسجدی جو کوئی بولو اٹھا بھی سکنا اے کوئی عمران خواہ تھوڑا ہے کہ کی تے سو بندہ بیٹھا ہوئے تے کونوں لنگ دا ہوئے تے کبھی یہ تھے کیوں بے رہے ہوں انہیں آخے چنگا کی تے بے رہے ہوں تے نو کی اوہے اٹھو اوہے کیوں اٹھئے اوہے میں تر نہ مارنا ہے اٹھو اٹھو میں تر نہ مارنا ہے یا کوئی سو ڈیڑھ سو بندہ بیٹھا ہوئے کوڑا شباہ شریف لنگے وہ آکھیں اٹھے کی میں گر دے ہو وہ آکھن چنگا پہ کرنے ہیں وہاں بیٹھے ہیں تے نو کی اوہے اٹھو کیوں اٹھئے میں اوہے یہ تھے پوڑ بنا رہے ہوں ایک پوڑ بنای جاندہ ہے دوسرا ترنے ماری جاندہ ہے یا اللہ انہوں راڑ کے دین دی خدمت کرن دی توفیق دے پاکستان دا خیر خواہ بنا اچھی آمین کہو اور تو انہوں میں آج ایک پشین کو ہی دے دیا مکہ اندر مدینہ اندر جدے واسطے دعاوہ ہو رہی ہیں انہیں جرنل رہیل شریف میں سن کے آیا دعاوہ رب میں انہوں چار مہینہ دے اندر تین مرتبہ مکہ مدینہ دی سیارت میرے اللہ نے کرائی ہے میں دیکھے آئے مکہ دعاوہ جنرل رہیل شریف مدینہ دعاوہ جنرل رہیل شریف ہاتھ اٹھا اٹھا کے لوگ دعاوہ کر دینے مکہ دے عربی مدینہ دے عربی وہ بھی دعاوہ کہ کیا بات ہے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان دا چیف کیا بات ہے میں کیوں نہ کہاں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ میری دعا ہے میں وقت کر کے آیاں دعا ایتھے بھی کر رہے ہیں وقت آئے گا جنرل رہیل شریف کولو اللہ اسلام دا بھی کم لے گا اللہ پاکستان دا بھی کم لے گا انشاءاللہ اللہ سالے جنرل نو اسلام دا بھی وفادار بناتے پاکستان دا بھی مزید وفادار بنا اچھی آمین کی کچھ کروتے سہی کچھ کروتے سہی علامہ شہید کے الفاظ یاد آئے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کاروہ بنتا گیا اور فرمایا کرتے تھے گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں میرے رازدہ اور بھی ہیں علامہ شہید الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس قدر مسلک کا کام کیا اس قدر دین کا کام کیا لوگ یاد رکھیں گے اور آسان اوہ گالی یاد رکھنی ہے جڑیو نا قصور کئی سی قصور کبھی یاد کیا کرو گے کبھی یاد کیا کرو گے جب ہم نہیں ہوں گے اور تم اپنے بچوں کو ہماری داستانیں سنایا کرو گے لاہور سے ایک کمزور شخص اٹھا جس نے لوگوں کو کہا سن لو اعلی حدیث کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہے بلکہ اعلی حدیث وہ طاقت ہے وہ جرت ہے وہ قوت ہے اگر اس کو اپنی قوت اور طاقت کا احساس ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے مددے مقابل کھڑے ہونے کی بولو جرت کر سکتی اور علامہ شہید نے ایک دفعہ جب تک سورہ چاند رہے گا جب تک سورہ چاند رہے گا مولانا رمزان صاحب وہ لے آگا سنو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ جوانوں کو مخاطف کرتے ہوئے کہا جوانوں سنو ہمارے پیشوان ہمارے منتدا کا یہ ہم کو سبق ہے رحمت دعالم علیہ السلام کا ہمیں یہ سبق ہے نوجوانوں سنو تمہارا پیر بدر مریر سراج مریر کائنات کا امام نبی سلطان علیہ السلام وہ ہستی اور وہ شخصیت ہے یہ شخصیت نے تمہیں یہ درس دیا ہے سبق دیا ہے کہ لوگو میرے ماننے والوں کی گردنے کٹ تو سکتی ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھوکا نہیں سکتی ہے غیر اللہ کے آستانے پہ جھوک نہیں سکتی ہے میرے عصیزو شکر اللہ دا ادا کرو شکر اللہ دا ہدا کرو اور اللہ دی ملاقات دے بارے ایک آیت پڑھ دے ملاقات رب نرگل بات کرنا چاندے ہو اللہ کی ذات نر ملاقات کرنا چاندے ہو تو سنو قرآن اللہ رب رحمان نے فرمایا فَمَلْقَانَ يَرْجُوْ لِكَا عَرَبِّهِ فَلْيَامَلْ عَمَلًا سَعْلِحَا وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدَا اللہ کریم فرما دے میرے نر شرک نہ کرے آجے خالص میری عبادت کرے آجے میں اپنی ملاقات کرا وانگا میں اپنی ملاقات نصیب کرانگا میں گل بات بھی کرانگا تو آڈے نر ملاقات بھی کرانگا ایس وقت تک بین آلے ہو ایس وقت تک بین آلے ہو تو آنو مبارک بہت بہت مبارک یاری دیلوں دیلوں میں بھر کیوں نہ کہوں یاری دیلوں دیلوں رب نال جھوڑ بند ہے آہ بوہا پرور دیگار دا نہ چھوڑ بند ہے آہ اوہ دے دارے اٹھے توں کدھی آیا ہی نہیں پیار پرور دیگار نال پایا ہی نہیں بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چھوڑ بند ہے آہ بوہا پرور دیگار دا نہ چھوڑ بند ہے آہ پیدا کی تیر آپ نے پیدا کی تیر آپ نے پیدا کی تیر آپ نے ساری کائنات سب نال والا سونے متنی دی ذات ساڑے پیر جے آہ نہیں یوں کوئی ہور بند ہے آہ بوہا پرور دیگار دا نہ چھوڑ بند ہے آہ غور نال سون لے میرے اعلان نوں غور نال سون لے میرے اعلان نوں سینے نال لال ہے حدیث تے قرآن نوں اوہ تے نوں آخ دے منظور کم زور بند ہے آہ تے نوں آخ دے منظور کم زور بند ہے آہ بوہا پرور دیگار دا نہ چھوڑ بند ہے آہ اللہ تعالی بینہ میرے آذروں نہ قبول کرے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل عبراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل عبراہیم اینکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین ساڑھے برخدار اسامہ واسطے دعا کرو اللہ ایدہ جذبہ قبول کرے ساڑھے پاہی خالت صاحب تیچ اگلی ساری جماعت ساڑھے محترم برادر حضرت مولانا چودری محمد یونس گجر صاحب تیرہ چکوالے انہذا پیار حضرت مولانا محمد یوسف ربانی صاحب انہذا آرڈر اس سارے دوستانی خواہش کمنہ آرزو اور یوت فورست جوانہ دا جذبہ تی ولولہ تیچ اگلی جماعت دی چاہت اور خواہش اللہ اسنو نجات دا ذریعہ بنا دے اچھی آمین اللہ جلسہ ساڑھے لی نجات دا ذریعہ بنا اللہ اے پروگرام ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے یا رب کر منظور دعائیں سن سڑیاں فریاداں جنا دے کول اولادنی مولا انہاں دے اولاداں یا رب مالی طاقت دیویں حاج کرننو جائیے نالے بدنی طاقت دیویں خیری مڑ گھر آئیے دنیا ویچ محتاج سانو کسے دا نہ کر تو آپے کم سواری سارے رحمت کری نظر تو جن تے رات گناہ واندر ساری عمر لنگائی اور کسے نو آس ملا دی پر سانو آس الہی سو واری ایسا توبہ کی تی دو سو واری پنی پھر بھی ایسیاں توبہ کر دے یا رب ساڑی منی مڑ مڑا سیاں توبہ کر دے ہو گیا بیت بارے در تیرا سی چھڑ دے نائیں مولا بخشن ہارے جے تو سانو بخشن نائیں اسی رو رو عرض سنائیے اور کوئی پوہ دستے سانو جس دروازے جائیے اور نہیں دروازہ کوئی پکا یقینہ سانو رحمت ٹھاٹھ اپنی مجھ کہہ دے جاؤ میں بخشن توانو یا حیو یا قیوم برحمت اکا نستغیس حسب اللہ نیم الوکیل نیم المولا و نیم النسیل نعوذ باللہ من جہد البلائے و درک الشکا و سوء القضاء و شماتت العدا اللہم اللہ تقتلنا بغضبکا ولا تحلقنا بعذابکا و آفنا قبل ذالکا ربنا اوفر لنا ولی اخواننا الذین سبخونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک روف الرحیم ربنا سلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا وکنا عذاب النار اللہم اکفنا بحلالکان حرامکا و اغننا بفضلکام من سواک اللہم آئزنا فی الدنیا والآخرا و لا تزلنا فی الدنیا والآخرا ان تولینا فی الدنیا والآخرا توفنا مسلمینا فی الدنیا والآخرا فی الدنیا والآخرا فی الدنیا والآخرا سبحان رب کا رب العزتِ اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین نیون نیون اثر با واقع玄 بدخواست محمد اثر موسیقی